تین سو تیس کیلوگرام وزنی نور حسن کا لاہور کے اسپیدال میں لازاری ہے کروٹ لینے اور بیٹھنے کے قابل ہونے پر نور حسن کے چہرے پر صحت کی امید مسکراہت کی صورت میں نمدار ہو گئی معالج ڈاکٹر مانز کے مطابق نور حسن نے حرکت کرنا سیدھا لیٹنا اور خود کھانا کھانا شروع کر دیا ہے اسے پر دیکھیں دعا مرزا کے یہ ریپورٹ آرمی چیف کی خصوصی حدایت پر صادق آباد سے لاہور لائے گئے نور حسن میں زندگی کا ٹمٹیماتا چہراغ پھر سے زگمگانے لگا ہے گزشتہ دس یوم سے ہسپتال میں زیر علاج نور حسن کی فیزیو تھرپی اور ڈائٹنگ سے وزن میں دس کلوگرام کمی دیکھنے میں آئی جس کے بعد وہ کروٹ لینے کے قابل ہو گیا ہے معالج ڈاکٹر معزل حسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ دس سال سے ایک ہی جگہ پر موجود نور حسن ویلچئر پر بیٹھ کر خود واشروم تک گئے نور حسن کے تمام فٹنس ٹیس بھی کلئر ہیں جبکہ دل کی دھڑکن پھپڑے ٹھیک ہیں اور بخار بھی نہیں ہیں ڈاکٹر معزل نے امید ظاہر کی کہ تین روز میں مریض کی پیٹریارٹک سرجری کی جائے گی لیکن سات سات فیزیو تھرپی کامل بھی جاری رہے گا نور حسن کے معالج کے مطابق سرجری کے پہلے مرحلے میں سو کلو وزن کم ہوگا جس کے بعد نور حسن کو نارمل زندگی میں واپس آنے میں تقریباً دو سال لگیں گے دعا مرزا نانٹی ٹو نیوز لاہور